اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سب؟ آج میں آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ بطخ کے ایک بدصورت سے بچے کی ہے تو آپ سب کہانی سننے کو تیار ہو گیا چلی آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ ایک بطخ کچھ انڈے دیتی ہے قریب ہی ایک راج ہنس جسے آپ انگلیش میں سوان بھی کہتے ہیں وہ بھی انڈے دی رہی ہوتی ہے اور بدقسمتی سے اس کا ایک انڈہ بطخ کے انڈوں میں شامل ہو جاتا ہے بطخ بھی سبری سے انڈے میں سے بچے نکرنے کا انتظار کرتی ہے اور اس کے سب ہی دوزد، اشتدار، سب لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب انڈوں میں سے خوبصورت خوبصورت سے بطخ بھار آتے ہیں تو اس میں سے بطخ ہے خوبصورت سے بچے بھار آتے ہیں لیکن انہیں انڈوں میں سے ایک انڈہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ٹوٹا ہے تو اس میں سے ایک سفید کلر کا بچہ بھار آتا ہے بطخ کے باقی سارے بچے پیلے رنگے تھے اب جو یہ ایک سفید رنگ کا بچہ بھار آتا ہے تو بطخ بہت حیران ہوتی ہے گرد گرد اس کے جترے بھی دوست احباب سب شامل ہوتے ہیں وہ سب بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ سارے بچے دنے خوبصورت پیلے رنگ کے ہیں لیکن یہ ایک سفید بچہ کہاں سے آ گیا بدقسمتی سے وہ بچہ وہاں موجود سبھی لوگوں کے لیے بدصورت کر لائے جاتا ہے سبھی لوگ اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کا مساک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں پتک کا بچہ بھی رونے لگ جاتا ہے آخر تھا تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہی نا جب سب مزاک اڑھانے لگے تو وہ چھوٹا سا بچہ رونے لگا بچوں جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ باقی لوگوں کے لیے بدصورت ہی ہوتا جا رہا تھا اس کے بہن بھائی دوستوں سب کو یہی لگتا تھا کہ اتنے پیارے پیارے پیلے رنگے بطک کے بچوں میں یہ سفیت رنگ کا بطک کا بچہ کتنا بدصورت ہے وہ بہت روتا تھا بطک کا بچہ روتے روتے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں بہت دور چلا جائے گا جہاں اس کا کوئی مزاک نہ اڑائے وہ روتے روتے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ ان سے مل کر جائے لیکن اس کے بہن بھائی تو اس کا مزاک اڑانے میں مصروف ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھی چل دیتا ہے مگر افسوس وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے سب اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں ایک جگہ بہت بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک گھر میں چھپنا چاہتا ہے وگر وہاں پر ایک گتہ وہ اس کو بھوک بھوک کے ڈانٹ ڈانٹ کے وہاں سے بھگا دیتا ہے وہ سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی اس کا دوست بننے کو تیار نہیں تھا وہ جہاں سے گزرتا چاہے وہ چوہا ہو چاہے وہ خرگوچ ہو چاہے کوئی کتہ ہو چاہے کوئی منڈک ہو سب اس پر حسر ہے ہوتے ہیں روتے روتے پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک نہر کنارے پہنچتا ہے جب وہ وہاں دیکھتا ہے تو کچھ اسی طرح کے سفیت رکھے راچھنس پانی میں تیر رہے ہیں ہوتے ہیں بچو راچھنس اردو میں سوان کو کہتے ہیں آپ نے یقیناً چڑیا گھر میں پانی میں بتا خو کے ساتھ وائٹ کلر کی سفیت رنگ کے سوان جسے اردو میں راچھنس کہتے ہیں تیرتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا وہ وہاں جاتا ہے ان کو دیکھتا ہے تو بہت حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو دیکھنے میں بلکل میری طرح ہے سبھی راچھنس اسے اپنے ساتھ تیڑنے کے لئے پانی میں بلاتے ہیں پتک کا بچہ پوچھتا ہے کہ میں تو اتنا بچسورت ہوں تم لوگ میرے دوست کیوں بننا چاہتے ہو تو راچھنس اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک پتک کا بچہ ہے ہی نہیں وہ تو ایک خوبصورت سا راچھنس ہے پتک کا بچہ جو کہ اصل میں ایک راچھنس تھا سوان تھا وہ پانی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ تو ایک بہت خوبصورت بڑا سا راچھنس سوان بن چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ بہت خوش ہوتا ہے اور آخر کار وہ اپنے اصل لوگوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے